پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اپنی امت کے لوگوں کو چھوٹے بڑے تمام فتنوں سے بچنے کی اپنے آپ کو بچانے کی گھر والوں کو بچانے کی تلقین اور نصیحت کی ہیں یہ فتنیں کسی بھی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں اور بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک آعمال کرنے کی تلقین کی کہ فتنوں کے نازل ہونے سے پہلے نیک آعمال میں جلدی کرو اس لیے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ فتنیں تمہارے درمیان ایسے ظاہر ہوں گے کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے یکے بعد دیگرے گرتے رہتے ہیں تو ہم اور آپ کو فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے فتنوں سے ہوشیار رہنا ہے فتنوں میں اپنے آپ کو پڑھنے سے ہمیں بچانے کی کوشش کرنا ہے اور اسی طریقے سے تمام تر فتنوں کے تعلق سے ہوشیار رہنا ہے چاہے وہ ہماری زندگی میں ہو ہمارے اپنے گھر میں ہو چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر طرح کے فتنے سے بچانے کی ہمیں اپنے آپ کو کوشش کرنا چاہیے میرے بھائی اور بزرگو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور بہت ساری احادیث کے اندر اپنی امت کے لوگوں کو چھوٹے بڑے فتنوں سے آگاہ بھی کیا ہے کہ یہ فتنہ تمہارے درمیان آئے گا یہ فتنہ تمہارے درمیان آئے گا یہ فتنہ تمہارے درمیان آئے گا ہمارے درمیان آئے گا